اوہ کائنات علیہو ایتھ ایک نکتہ دندہ چلنا آج رات توجہ کریں اے سید بپانگے دو ہلکہ اندہ پیا جنگتی چوڑتے کہ اندہ پیا جیدہ دیل چاوے جتھے مرضی پیڑ پا گوے حلوے اے سید بپانگے دو ہلکہ اندہ پیا زیدہ نگرامی قدر اوہ کائنات علیہو میرے تکرہ کریمہ کا فرمان حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں نرز کی حضور یہ دیئے تو پتہ چلتا ہے آپ نانا ہے آپ سے حسین ہو سکتا ہے لیکن آپ حسین سے کس طرح ہو سکتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں جو سمجھائی فرمائے لے گو پٹپن سے لے کر میتانِ کربلا تک حسین مجھ سے داؤ میتانِ کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں حسین دا صدور میرے بچوں میں تے قیامتوں تک کربلا تو قیامت تک میرا ظہور ہے حسین دے بچوں میں جیڑے تنے ایمان والے ہیں میں بھئی ایمانہ دیگال نہیں کرتا بھی میں بھئی ایمانہ دیگال نہیں کرتا بھیا ایمان والے دیگال کرنا بھیا کہ جیڑے ایمان والے نے اے آیت سن کے تے اللہ دے نبی دے دروشی پڑھ دینا جیڑوں میں ایمان والا اے آیت سنے دا سنائے دا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَانُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اے متفق علیہ فیصل ہے کہ او بندہ اللہ دے نبی دے دروشی پڑھ دا ہے لہذا سب ملکِ تکریمہ کا دی ذات دروشی پڑھ دا نظر نہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ اے دروشی پڑھ دا ہے لہذا سیدیا رسول اللہ اے دروشی پڑھ دا ہے لہذا سیدیا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ نعرہ تکبیر کرسے پکے آجو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ 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 اے کرسی کر دی نعرہ نعرہ اے کرسی آگئی ان پڑھ یہ دروشی پڑھ سلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو وزیر ستہیہرہ نے پڑھو حضرت کیوں لگے ہیں صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ میں ہے تے ان اپڑا نامی ہیں تے سنا نامی تے جگانہ نامی ہیں سارے کام کر لیں تے مل کے پڑھ یہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا علیکہ وعصحابی یا سیدیا حبیب اللہ اے زمین کربلا تیرے نصیبان سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبان سلام سلام دل کر جاتے مٹھا مٹھا پڑھ لو اے زمین کربلا تیرے اے زمین کربلا اے زمین کربلا تیرے نصیبان سلام اور تیرے اے لیٹے ہوئے سبنا شہیدان سلام پڑھئے پڑھئے تیرے اے لیٹے ہوئے سبنا شہیدان سلام تیرے اے لیٹے ہوئے سبنا شہیدان اے کربلا کی حاک اے کربلا کی حاک اے کربلا کی حاک اسے حسان کو نہ بول ارے تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطور اور شبیر 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 کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطور اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں پڑھئے پڑھئے اے زمین کربلا کربلا تیرے نصیبانوں شاہ است حسین دعوت فکریں کسی نے مائیدہ لالو جمعہ ہی نہیں جنہی طریف سنیاں اے پیر نے آج کار چھڑی حضرت موجودین اے ہو جی تری میرے امام علی مقام امام حسین لہی سلام دیکھتے کہ آج تک کس نے کچھتا ہی نہیں کیامت تک جمعہ ہی نہیں ہو جی ہو جی تریفیں کر چھڑی ہیں آپ نے گالدہ ذمہ دارے میں کہاں نا کیامت تک جمعہ ہی نہیں کسے مانے پیدا ہی نہیں کرتے جیڑی تریف حضرت موجودین چشتی جمعیری نے کر چھڑی ہے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھتے کہ شاہ است حسین اے جی سبان اللہ نہیں نشائیاں لی نہیں پنگیاں لی نہیں ملنگا والی نہیں عاشقالی سبان اللہ شاہ است حسین سون کے پھیر شاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین پادشاہ است حسین تین است حسین تین پناہ است حسین قدی میں اذا ترجمہ کرنا تو تشریح کرنا دے منکورا لیکن میں چونکہ پچھے خطیب ہے میں چاہنا کہ انشاءاللہ پرپور طریقے نہ بیان کرنا دے شاست حسین شاست شاست حسین پادشاہ است حسین تین است حسین تین پناہ است حسین اور سرداد سرداد ناداد دست دردست یزیر حقاق کے بنا الہ 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 است حسین اے زمین کربلا تیرے پڑھئے پڑھئے تیرے نصیبان سلام پڑھئے پڑھئے اے زمین کربلا تیرے جس کے لئے یزید نے لاکھوں ستم کیے یزید پلیت یزید پلیت اے کچھ بدبخت ہو بھی نہیں بے غیرت کے سمدے لوگ ہیں جنہیں کہنے دو شخص آدیاں دی جانگے استقفاللہ یزید پلیت کوئی بے غیرت ہو بھی ہے جس کے لئے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دو جس کے لئے یزید نے لاکھوں ستم کی وہ تاج تو حسین کے قدموں کی جس کے لئے یزید نے لاکھوں ستم کی وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اور سیہاں ہوتے سیہاں ہوتے مکھن پکانا سیہاں ہوتے مکھن پکانا سیہاں مکھن پکانا داڑا او کھا کم سیہی کباب سارے کہاندے ہوتے سیہاں مکھن اللہ حضور دیل دی سیہاں بھولو آپ اجر تیرے کلمہ پڑھنے والنے لا الہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ محمد رسول پڑھنے والنے انہوں کہتے ہیں لا آسال محمد مکھن محمد نہیں قدیس سوچے کائنات آلیوز یاد رکھو میرے تیرے کریم آقا دی شان تی ورال ورائوے میرے تیرے کریم آقا دی مقام تی ورال ورائوے کوئی نبی میرے کریمہ کا دی شان نہیں پہنچ شکیا کوئی رسول میرے کریمہ کا دی شان نہیں پہنچ شکیا یاد رکھ یاد رکھو اللہ سال کم میں مانگ دا نہیں کیوں کہ جڑا منگے وہ نبی نہیں عزیزہ نگرہم یہ قدر منگنا عیب کہ میرا نبی کہ ہر عیب تو پا کے نبی ہوں جڑا منگ دا نہیں بلکہ کائنات رو فیض وندہ نبی منگ دا نبی دا کم منگ بولو نبی دا کم منگ 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 میرا نبی عیب تو پا کے لا سال کم کچھ منگ نہیں ہاں اینا ضرور کہنا اینا موضی تا فی القرب اے میرے جڑے قریبی قریبین اینا دنال محبت گال نہیں کی تھی ایک محبت ایک محبت بس این یہ فرق محبت بغیر انسان زندہ رہ سکتا محبت جدر لو جا وہ بغیر انسان زندہ رہ سکتا نہیں فرمائے میرے قریبین میرے اکربا جئے اینا دنال موضی کرے فرمائے لا سالکم کچھ مہنگ دار نہیں سامین محطر بحمد اللہ دا قرآن میں بھی پڑھنا دے جناب بھی پڑھ دے ایک غل مندس اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن قریبین اپنے محبوب مہتاب نہیں آکھ بلکہ آفتاب یعنی سراج منیرہ کیا اللہ نے قرآن دے اپنے محبوب مہتاب نہیں آکھ آفتاب آکھ یعنی سراج منیرہ کیوں کیوں قدی سوچ مہتاب کہنے چاننو کینو کہنے توجہ میرے کرو دے انشاءاللہ بڑا مزا آئے دا چاننو چاننو کیوں نہیں کیا کیونکہ چانتی روشنی اپنی نہیں چانتی روشنی مانگ دائے اداری لین دائے سورج دیکھ لوں کیدے دیکھ لوں سورج دیکھ لوں کر سورج روشن لین دائے بیا جب کہ سورج دی روشن اپنی ہے اللہ نے اپنے محبوب سراج منیرہ یعنی آفتاب کے آوے آو اللہ دا آوے کاری صاحب چکنی چیڑیاں گلن کر کے تسانو سنا دیو بے کیا رب دے قرآن میں سراج منیرہ آفتاب ہے میں کیا ہاں پڑھ یہ اللہ دا قرآن عزیز آن قرآن قدر حالق کائنات قرآن اللہ دا قرآن کہند یا ایوہ نبی اینا ارسلنا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و دائین بیجنہی و سراج و نیرہ و دائین اللہ بے ازنی و سراج و نیرہ سراج و نیرہ اے دیو دسلان کی جنہ حالق کائنات جا فرما یا یا نبی اے میرے نبی یا نبی اے میرے پیارے نبی اصا تین شاہد بنا کے بیجیا اصا تین مبشر بنا کے بیجیا اصا تین نظیر بنا بیجیا اصا تیر پہ کائنات جا کے فرما و سراج و منیرہ اے تھے کئیان اے تھے بھی مگمگات کھالیا اے کئیان گلتیا کھالیا آزیز اے گرام یہ اے دا ترجمہ حقیقی باندھ اے دا فرما دا سونیا اصا تین نو چمکا دین والا آفت بنا کے پیجیا صرف چمکن والا نہیں صرف چمکن والا بلکہ چمکا دین والا بلو کی چمکا دین والا عزیز اے گرام یہ قضاء توجہ کریں فرما اے سون اصا دین چمکا دین والا آفت بنا کے بیجیا عزیز اے گرام یہ قضاء میرے ترے کریمہ کا جور صلی اللہ سلم دا فیض میرے ترے کریمہ کا دے درے دولت جور امدہ پی میرے ترے کریمہ کا نو فیض بن دنے پی جور میرے ترے کریمہ کا درے دولت نہیں بلکہ کار والا جور اہل بیت عزام نے آل پاک میرے ترے کریمہ کار نو فیض بن دے عزیز اے گرام اے قدر آدھ او حرق ایک تمہیں فروق ور کے آگے فروق کے آزم بن گئے عثمان گنی ور کے آگے زندو رہن بن گئے مولا علی ور کے آگے حیث قرار بن گئے یار سول یار 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 میرے ترے کریمہ کار درے دولت عزیز نے گرام میں کہتے نو مار میں سابت ور کیا گئے امام آزم بن گئے ایتھ عزیز نے گرام میں ترج توجہ کری ایتھ پیر سیال آگے لاج پال بن گئے ایتھ پیر جماعت علی شاہ ور گئے ایتھ میرے ملت بن گئے او کائنا تالی ہو ایتھ گولد تائیدار او پیر میر علی شرکار آگے نے گولد تائیدار بن گئے ایتھ شیر محمد آگے شیر ربانی بن گئے کیونکہ ایتھ در دولت ہوگی سارن فیض بن دا پیر ایتھ در دولت ہوگی سارے انہوں میں یہ لاز سالو کم دے کل کرنا پیر تو چکر جی سار انہوں فیض بن دا پیر در دولت ہوگی عزیز آن اگرامی قدر بلکہ جمعبات اگلہ جنہ چنہ کائنات آلیو یہ شعب قدر کلانی جنہ نہیں برگیا گئے گوث عزب بن گئے عزیز دن گرامی قدر یہ تھے اپنا حضرت سلطان پاہو برگیا گئے آرفان سلطان بن گئے کیوں سوچو یہ ترے دولت ہوگی ترے اکسد ہوگی یہ ترے دولت ہوگی جتھے خالی چولی لے کہ ہم دنے سونا فیض بن دے بولو سونا بولو سونا تی میں کہا جے دھر والے نو فیض دیتا تھے ایک مہو بھی گال کرنا تھے ایک کار والے نکال کر کے تی میں کہا جے دھر والے نو فیض بن دے آو تس کو دے کاری صاحب آیم اللہ کر دے بے لہذا قرآن میں پڑھو میں کہا بے حمد تعالی میں حل سنت و جماعت اللہ دے فضل و کرم دے اللہ دے قرآن جو اپنے کیجن اصابت کرنا پہا ہاتھ وجہ کریں آ رب دا قرآن لا آسال نبی کو جا اپنا منگ نہیں بلکہ نبی منگ نہیں آئے نبی فنڈ آئے عزیز ان اگرام یہ تکی ہو جا فیض بن لیا وہ ترے دولت ان والے اپنا فیض کس طرح سرکار بن کس طرح فیض اپنا میرے کریم آگے دیکھ آم نے پہ اللہ دا قرآن بولے والذی جعب سید کی و صدق بے اولائی کا ہم المتق موسیقی فیض پتا میں اپنیا تفسیر امد سکنا میں دوسر امد فقیر دے کول تفسیر مجھول جدو مرضی کو بے اے سائیتی تشریف کردیا کردیا عزیز دان اگرام بے قدر لے دیکن اللہ دی جا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسط قابی ابو بکر جیڑی ذات صدق لے کہ نبی نے فیض کس طرح مل دیا جیڑی ذات صدق لے کہ اپنے نبی دی جاتی جنہیں تصدیق کی تھی ابو بکر صدق دی جاتے اگل اللہ دا قرآن بولیا فرما اولائی کہم المتقون او لوگو سنو اے متقید پریزگار چلو دوسرا فیض دا چڑھا صلح حدیبی کاری صلح حدیبی 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 سیدنا عثمان گنی پیجیا میرے کریم آقا نے ذرا پتہ لیا کیا ہم عمرہ کرنے سرکار کرنے سب جارے نہیں انہا روک لیا فواہ پھیل گی حدیبی شہید ہو گئی شہید کر دیتے گئی فواہ پھیل گئی میرے تیرے کریم آقا نے کیتا صحابہ اکرام کلو بیعت لئی کی لئی اکی دیل دیاں کھڑ گیاں کھول کس سنیا کرو ادھر سن دی ادھر کڑ شڑ دی کری بیعت لئی بیعت کتھے درخت تھلے بیعت کتھے اچھا بیعت لئی اندین کھڑ سب کی ہو بیعت کر دی اے فلانا اندین 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 انہوں واری رہا کہ یہ حضرت شہید ہوگر لیکن میرے نبی جان دی شہید نہیں ہوگر تائی میرے ترے کریم آگر کی کتاب فیض میرے کریم آگر کس سن آگر نمار دی پہ کی کر دی پہ اپنا ہاتھ جڑ آگر 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 کیا لوگو سن لو اے ہاتھ میرہ نہیں میرے پیارے اسم اے ہاتھ میرے پیارے عزیز نے گرام یا گر وہ کون لوگ سن جن کو بیعت لائی گئی میرے ترے کریم آگر بڑا بڑا مومن آدھ دوسرے کہیں اسی مومن آدھ آدھ ایٹ پٹو تے ایک سو مومن نکل دی بیا پتا نہیں مومن ہے لیکن میں سی اللہ دا قرآن مومن کے اندھے پیار او نا دا ایمان میں جی شاک نہیں ہو سکتا اللہ دا قرآن کی کہن دا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُمِنِينَ اللہ فرمان دا میں انا مومنہ دے میں تیجی چوتھی آج پر شریف لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ میں انا مومنہ دے کنہ دے راضی اللہ کیرے مومنے ہو ایس یبای اونہ کا تختہ شاجرہ کنہ مومنہ دے ایس یبای اونہ کا تختہ شاجرہ اونہ مومنہ دے راضی اللہ او جناد رہ دے تھلے پہ کہ میرے نبی دی بیعت کی تی میں کھا جیڑے نبی دی کرن بیعت جیڑے کریم آقا دی کرن بیعت جیڑے کرن بیعت اللہ فرمان دے میں انا تے راضیاتے ٹائٹل دیتا ہے اے مومنے بولو کون نے اب بولو تیسائی اجی دے میں شیر ہی کو نہیں سنایا تو میں سنانے نہیں ولیانا مننا دے ولیانا دے شیر پڑھا دا میں کہے کائنات آلے ہو وہ دیوے چکاون سانے وہ دیوے چھے ابو بکر صدیق بی سانے وہ دیوے چمرے فروغ بی سانے وہ دیوے چھے حضرت دے ہو اپنا مولا لی بی سانے وہ دیوے تلہو زبیر بی سانے عزیزہ نے گنامی کدر میرے تترے کریم آکے دے ساپی سانے پر آئیت تھے اے اپنا کون ہے آتو تیسری آئی سونے ایک اور آئیت تھے کرتے پردہ چلنا عزیزہ نے گنامی کدر آزت وجہ کری اللہ تعالیٰ قرآن کہاں دا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نہیں سمجھے محمد اللہ کے رسول ہیں او تھے آلے اور اوہ میں اسی ہیں آلے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مُعَا جیلے نال والے نے جیلے اور جیلے ساتھی نے آؤ ہنسا سورہ توبہ پڑھ کے بھرکتے سورہ توبہ پڑھ کے توبہ کرو اور جنادِ نالوں دا ذکر اللہ دا قرآن کرے کاری صاحب سانیہ سنے ایز ہمہ سلغار ہاں پہ کائناتہ قرآن پہ سانیہ سنے ایک کون نے ایز ہمہ ایز ہمہ فلغار جیلے گارتے مچنے عزیزانِ گرامی قدر اوہ کون نے جننو تاجدار صداقت کیا جاندہ ہے جننو ابو بکر صدیق کیا جاندہ ہے یہ طریقے بابِ آدم جس پہ تھیان پہ گیا کہ آپ کی فرمان دنے ہوں سارے یار اے نبی کے سونے تین کوئی نا اجماع آبر اے نا کوئی ہویا کہ نا کوئی ہونا اے نا جاندہ سارا آبر گا کہ نا اس درتی توجہ میرے لگ کرنی ہے نا اس درتی اے پیدا کی تا اے نا جمع اے یارا آبر اے نا اے نا شان اے صدیق کی پچھنے ایک و یار ہزارا آبر اے نا اے نا شان صدیق کی پچھنے اے نا شان صدیق کی پچھنے ایک و یار ہزاراں تین اے کھائی سون کے مرے کریمہ کا در دولت انوالین جن ادا روپے کائناتی زاد نے اپنا این ناک نوازیا کریمہ کا دل سٹکی این ناک نوازیا توجہ کریت پر پورت توجہ جانواندہ میکا میرے کریمہ کا اے مانگ دے نہیں نبی دا کام مانگ نا نہیں نبیدہ کام مانڈ ناویں میں کھا جیڑا جیڑا میرے کریمہ کا لگ دیا جیدی جیدی اس پر سرکار نہ ہوگی جیڑا جیڑا میرے کریمہ کا در دولت آگیا میرے تطرے کریمہ کا نے انہوں نواز ہے کائنات آلیو میں کھیتے تر والے نے یہ دیکھتے تر والے آگے آسون میرے تطرے کریمہ کا دے جیڑا قرآن نہ دلو یا ایک گیڑا قرآن ہے یہ تیہاں پاریاں مارا قرآن ہے جیڑا اس دن در شک کرتا ہے پہ پکا پہ ایمان ہے عزیزہ نے قرآن میں کدر آئے ایک گیڑا قرآن ہے اللہ دا قرآن کرتا ہے علی فلا عزیزہ نے قرآن کرتا ہے اور عزیزہ نے قرآن کرتا ہے علی فلا فیو خبردار اے زالیکل کتاب اے جنی کتاب ہے نہیں کتاب اے دن در شک کے آئی اے بولو اے دن در شک کے آئی اے سارے بولو اے دن در شک کے آئی رابد قرآن در شک ہو سکتا ہے جیڑا رابد قرآن در شک کرتا ہے پکا پہ ایمان ہے میں پھر کہنا ہے جیڑا رابد قرآن در شک کرتا ہے پکا پہ ایمان ہے زالیکل کتاب اے لا رہبہ فی اس کتاب در کوئی شک ہے ہی نہیں میں کہا سونا جدو اہلِ بیتِ عزام دیواری آگئی آلِ پاک دیواری آگئی میں قصد کے جام ہوں میرے قریمہ کا نسبت ربکہ ایناتی ذاتی قسمت ہو جہ گری قریمہ کا نے کی ہو جیا فیض بن لیا اللہ دا قرآن بولیا اللہ دا قرآن کا دعنمہ یرید اللہ علیہ زہبہ انکم الرجسہ آخل البیتی و یتخیرکم تطہیرہ میرے چانک زین جا گیا کہ رب نے کڑا کرم کی تا ہے جیڑے بھی سرکار نے نسبت قیم ہو گی سبرال برا ہو گیا تجہ اہلِ بیتِ عزام سرکار نے فرمایا بے شک کلمہ حسر لا گئی انہمہ کلمہ حسر شاکی کوئی نہیں اے اہلِ بیتِ نبی اللہ نے تیادے اتو ہر قسم دی رجس نو دور فرماندہ ارادہ فرماندہ یہ نبی کہ نبی دی اہلِ بیتِ نعوذ باللہ مادلہ پہلے رجس ہے ایسی پہ لیتی ہے ایسی دے بات چکے نہیں 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 اللہ دی ذات جس طرح حضرتوں میں وہ دی شفایتوں میں حضرتوں میں وہ بھی حضرتوں نے وہ دے ارادے میں حضرتوں نے یاد رکھیں یعنی اللہ چند آئے اے اہلِ بیتِ نبی تُس ہی میرے نبی نے نشتا جو آیا میرے نبی نے تعلق جو آیا میں تیادے ہوتا ہوں روزِ حضرتوں ہی تیانو پاک کے صاف کر دیتا ہوتا ایک مادلہ کبھیں امام الے ھوسنعت امجد ضدینوں ملت دی حضرت مرے بڑا کمال کے دل لفذ سمجھانا حضرت سمجھانا میان اے آپ کی ترمہ دنے کہ آپ اے عطا Bi عرصے uit اچھا آپ کا عطا mi رکھیں پانی چتہیر کی مع salty آپ کہیں دنے پانی نو تطہیر کہیں دنے پاگ نو جسمِ پودے ریاض کہیں دنے باگ نو ریاض لفظ آئے دا امطلب باگ تنجابہ دا مطلب انہیں امدہ انہیں سمجھے اگے لے آجیں کہ آپِ تدقیر سے اے جسمِ پودے جمعی اس ریاض نجابت پہلا اکھوں سادام آج اکیتہ تے پھولو کھنشاور کرلو اہلِ پیز تے ازام دی تہارتے عزیزہ نے قنامی قدر اے لوگو سنوو میرے تو ترے قریمہ قدر فرمانے میں اے لوگو سنوو بندہ حالتے جنابت میں چوے بندہ کوئی مستج نہیں جا سکتا پر میں تے میرا ویر علی حالتے جنابت میں چوئے پھر بھی پاکی پاک اسرِ آجِ نجابت پہ اسرِ آجِ نجابت پہ اسرِ آجِ نجابت پہ تے چون جاران منہ چوتھی واری بھی کہلو اسرِ آجِ نجابت پہ اے لوگو سنوو اے لوگو سنوو اہلِ پیتے بچوں اے کو جی اووی نے جننو میرے تو ترے قریمہ کا فرمان الہوسینو ملی وَعَنَا مِنَا الْحُسَيْنِ مَنَا الْحُسَيْنِ مَنَا الْحُسَيْنِ اے بڑی گالجے سنیوں او بڑی گالجے بڑی گالجے اہ چھوٹا کام نہیں اے چھوٹی کام نہیں جب ان نبیہوں تے سردار کہیں اگر بندے نہیں بیٹھے دیں وہ تو تُوزی کھلون دیں نہیں شاہوں لکھنا جب پھر سر بھر کر دیں اسی کو تحیل دنی سنان دے بھی ایک خسر موسر چنگی نہیں ہوں دی منہوں بھی پتا آگے نہیں بند ہے الحمدللہ میں نے تکریر میں تکریر پہلے کیچھ رہے تکریر ہونے جو نہ سنانا ہونے دیں وہ سنائی لینے جو میں سنانا ہوں میں ہی سنانا ہوں بھی حمدہ ہی طالعہ گھلکی کرنا بہا کوئی چھوٹی گھل نہیں الحسین و منیوانا من الحسین بس میں تھے دو ملکہ کفتو سمیٹر لگا بلکل مینڈ کرنے لگا تھے وگرنا میرا موضوع بہت سی ہو مطلل کفتو کو باہوالا کتابان دے میں کھل کرنی تھی پھر قدیش یار زندگی سوگت میں آتے انہوں نے کہنے لگا میرا تو ویسے ہی مراج کے ٹائم تھی تو میں کہا چلو کوئی گھلی نہیں کوئی نکیبی بھی کوئی نہیں تھی چلو خطیب ایک کی دے دوسرا خطیب نحال ہوئی مصرہ گھلے پھر قردہ چھاڑکے بھی جانا مندی مشکل سی نبیہ دے امام کہنے میں کہا کسی آم بندھنو کوئی یار دو بڑا چنگا میں پندھے دا زمین زمینو تے قاری صاحب پیار نہیں لگ دے میں کہا میرا پتر بڑا چنگا ہے کسی دا مرید کوئے اپنا کس دا پیروں مرید روں کے دو بڑا چنگا میں دو دے بڑا چنگا میں وہ دے پیار زمین تے لگ دے تے میں کہا جنہوں رب پہ کائنا دا محبوب کوئے جدی شانے میں اللہ دا قرآن گاند تل کرو سلو فدل نبادہم الاباد منہم انقلم اللہ ورفا عبادہم درجا پاری صاحب جنہوں نبیاں دا سلطان کوئے حسین میرے بچے ہوئے تھے میں حسین دے بچوں ہوں اے اوز میرے امام علی مقام دا کی مقام ہوئے تھا کی شان ہوئے تھا امام حسین علیہ السلام دے کی شان ہوئے تھا سینے ٹھنڈ پہ گئی یہ حدیث ان کے حدیث ان کے سینے ٹھنڈ پہ گئی حسین میرے بچے ہوئے تھے میں بھولو میں حسین دے بچوں ہوں عزیزہ نے کہا ہم یہ قدر سن میں کہہ سن نہیں اوہ کائنات آلے ہو یہ تھے ایک نکتہ دیندہ چلنا آز رات توجہ کریں یہ سید پاپانگے دو ہل کہندہ ہے بیا جنگتی چوڑتے کہندہ ہے بیا جیڈا دیل چاوے جتھے مرزی پیڑ پاکے بے حلوے یہ سید پاپانگے دو ہل کہندہ ہے بیا عزیزہ نے کہا ہم یہ قدر اوہ کائنات آلے ہو میرے تدرہ کریمہ کا فرمان حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں نیرز کی حضور یہ دیئے تو پتہ چلتا ہے آپ نانہ ہیں آپ سے حسین ہو سکتا ہے لیکن آپ حسین سے کس طرح ہو سکتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں جو سمجھائی فرمائے لوگو پتبن سے لے کر میتانِ کربلا تک حسین مجھ سے داؤ میتانِ کربلا سے لے کر قیامہ تک میں حسین سے ہوں حسین دا صدور میرے بچوں میں تک قیامتوں تک کربلا تو قیامت تک میرا ظہور حسین دا بچوں میں چاڑے لفظ سمجھتا ہوں یہ نہیں اندازہ چلا کی کون حسین کیا سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں شہید یہ جہانی اندر سمجھتا ہوں نہیں تے ممبران اتے تے ہار کوئی اے قرآن پردہ میں نہیں ممبر تے قرآن پڑھنا حافظ صاحب پردنے کاری پردنے مفتی پردنے محدث پردنے محدث پردنے مفکر پردنے عدیب پردنے تے بہت اکلے چلنا میکہ سننی پردنے شیعہ پردنے تے اوبندی پردنے بابی پردنے ممبران اتے تے ہار کوئی اے قرآن آنے پڑھتا چارے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں اپنے اپنوں رادی کرنے لئی چھے ماد اللہ لکھا آئی زندہ بار ممبران ہوتے تے ہر کوئی قرآن پڑھتا چڑھ نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں اپنے رابنوں راضی کرنے لئی چھے مادہ لال کیونکہ ان پچھوں حکمی مل گئے ہیں تو میں ایک بچے نے دیش رہے ہیں باقی قصر انشاءاللہ میں اپنی گل کرنا بے اب باقی قصر افتیال دینا تیرے سندھے کار لما دینا انشاءاللہ محفل ذکر محمد و عالی محمد کان فرنس ہو رہی ہے جناب تیرہ سندھا کلان دے اندر جس دے اندر پیرے طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانہ بڑی سونی شخص یہ ہے عبد الرشید عویسی صاحب گجرات و تشریف نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت تو تشریف لے آرے نہیں تشریف لے آرے نہیں انشاءاللہ خوب اتھے ذکر بھی سنیوں اہل بیدہ ذکر سنیوں محمد و عالی محمدہ ذکر سنیوں انشاءاللہ حصوصی بیان حضرت علامہ مولانہ عبد الرشید عویس صاحب اور بندہ نصیر دین آلہ حاضری ہے بس چل دینا چل دینا ہمیں اینا دہتا چلنا بندے تے ذہن میں چھاہ سکتا ہے کہ سارے مولوی یہ ہوئی یہ ہوئی کہنے نے آل نل پیار کرے ہو 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 جے آل نل پیار کری یہ دل عبدہ کی آل نل پیار کرے ہو آل نل پیار کرے آل نل پیار کرے ہو آل نل پیار کرے ہو سارے مولوی چلو جی انجیر آلو سنیاں دے بھی آ دینے شنیاں دے بھی آ دینے انتے کوئی موہبئیان کہنا شروع ہوگے ہیں ورنہ کوئی باتبخت کی سنا ملند Ley انتے کوئی کہنا شروع ہوگے ہیں سوال لگ رہم میں کہا اے دا جوابی میرے تو ترے کریمہ کر دے چھڑے عزیزہ نگرام یہ قدر حدیث دا کچھ سنتے جازت چاہوں میں کہا سن کہ نبی دیالنہ پیار کر یہ تا لفظہ کیے آہ میرے تو ترے کریمہ کرنے لے پہ یوہا غلائنے اوہ کائناتا لے ہو اللہ دے پہلے محبوب فرمانے وممہ تعالیٰ ربعہ آل محمد ماتا شغیدہ ہمایہ چیڑا میری آزی محبت چاہ دنیا تو جاویدہ اینج نہیں تو ویدہ بلکہ شہید دنیا جاویدہ شادتہ رتبہ پاک کے دنیا تو جاویدہ میں اللہ پاک دی بارگرد سے دعا کرنا مولا سنو سابنو اہلِ بیتِ عزام دینال اہلِ پاک دینال پنچ دن پاک دینال صحابہ اکرام دینال اولیاء اللہ دینال ازواجِ پاک دینال سب دینال پیار کرنے توفیقہ دا فرما سب دینال محبت و موتت کرنے توفیقہ دا فرما مولا جڑے جڑے بھی آئینے سب اتے اپنا فضل دکرن تھا فرما مولا سن جڑے بیمار سب اتے اکرام دا فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين